اسلام علیکم کرپٹو کرنسی کی میری ویڈیوز کے نیچے چند افراد نے بڑا امدہ کوئیسن کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں سوال کچھ یوں تھا پوچھا یہ گیا کہ اسلامی نکتہ نظر سے کیا کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کرنا کیا حلال ہے یا حرام ہے اب ایک سائٹ پہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے سبسکرائبر اور میرے ویورز میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اندر ایسی جورت اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ انویسمنٹ کے بعد مجھے کوئی پروفٹ آتا ہے کوئی میری جو روزی بنتی ہے کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے تو اسی سلسلے میں میں نے یہ ویڈیو ترطیب دی ہے اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک تو یہ کلیر کر دوں کہ میں نہ تو ایکانومیسٹ ہوں نہ ہی میں کوئی ریلیجیس کالر ہوں اور نہ ہی میں اس ویڈیو میں کوئی فتوہ جاری کروں گا ہاں لیکن آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کچھ ایسی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں آپ کو اس حوالے سے اپینین قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوگی دیکھیں اب کرپٹو کرنسی کو دو مختلف تناظر میں لے کہ اس کو سمجھ سکتے ہیں خصوصاً حرام حلال کے تناظر میں ایک تو کرپٹو کرنسی کو اگر آپ ایک منی اور پیسہ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ بحث ہے اگر اس کو آپ ایک ایسٹ کے طور پر لیتے ہیں جیسے ہمارا گھر ہے ہم گھر لیتے ہیں کوئی پروپٹی لیتے ہیں اس کی ویلیو جو ہے تو اگر آپ اس سینس میں کرپٹو کرنسی کو لیتے ہیں تو اس پر ڈیبیٹ ایک الگ ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر ہم اس کو کرپٹو کرنسی کو ایسا کرنسی ایسا پیسہ ایسا منی اس کو کنسیڈر کریں تو اس پہ کیا لوگوں کی اپینی ہے جو کرپٹو کرنسی کے پرومننٹس ہیں جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ہماری جو فیار کرنسی ہے جس کو پیپر کرنسی بھی بولتے ہیں جیسے یو ایس ڈالر ہے جیسے پاکستانی اور انڈین نوٹس کرنسی نوٹس یا جو نوٹس جن کو سٹیٹ بینک کا پاکستان جو ہے آتھورائز کرتا ہے یا ہر بینک کے ہر کنٹری کا اپنا جو سینٹرل بینک ان کو آتھورائز کرتا ہے تو یہ اس فیار کرنسی کا ایک ایڈوانس ایک مارڈرن ورجن ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فیار کرنسی ایسا ایک ایڈوانس ورجن تھا جو اس وقت جب یہ ایڈوانس انوینٹ کی گئی اس وقت کی جو کرنسی تھی اور اس وقت کون سی کرنسی تھی ظاہری بات ہے اس میں سونا ہے سلور ہے اور دیگر جو آرنمنٹس ہیں جیسے ڈائمنڈ وغیرہ تو جب اس وقت کی پکچر تھوڑے سا میں آپ کو کر دوں کہ جب اس وقت کرنسی یہ جو پیسہ تھا اس وقت کا اس کو تھوڑا ٹریڈیبل بنانے کے لیے آپ دیکھیں نا اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی سونا ہے یا کوئی اور آرنمنٹس ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا سونا توڑ کے دے یا اس طرح وہ سونے کی ٹریڈ کو بچانے کے لیے اس کو مارڈرنائز کر کے اس کو سکوں کی صورت میں کرنسی نورس کی صورت میں ڈویلپ کر دیا گیا تو ابھی یہ جو کرپٹو کرنسیز ہے ایکچلی یہ بھی ایک کرنسی ایک پیسے کی اڈوانس صورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر ریولوشن ہے کمپیوٹر ریولوشن کے بعد اس بات کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ کیسے یہ جو ہماری روایتی کرنسی ہے اس کو اڈوانس کیا جائے جس سے انٹرنیشنل پیمرز خصوصاً طور پر ایک تو انسٹنٹ کی جائے اور فیز بھی کم سے کم کیا جائے اور یہ وہ سارا ڈویلپمنٹ تھی جو کرپٹو کرنسی میں لائے گئی اور ان کے سپورٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر کرپٹو کرنسی کو کرنسی مان لیا جائے تو اگر یہ کرنسی غلط ہے تو پھر فیار کرنسی کیسے درست ہو سکتی ہے اور فیار کرنسی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے پاکستانی ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو پتا ہے ہمارا ملک ساری دنیا کے ویسے تو ممالک لیکن ہمارا ملک تو چلتا ہی کرزے کے اوپر ہے اب یہ جو بینل قومی اداروں سے ہم آئی ایم آئی ورلڈ بینک یا جتنے بینل قومی اداروں سے ہماری حکومت کرزہ لیتی ہے یا ہمارے جو لوکل بینکوں سے ہمارے اپنے جو ملک کے بینکس ہیں ان سے جو حکومتیں پاکستان کرزہ لیتی ہے عوام سے جو کرزہ لیتی ہے بونڈز کی صورت میں اب یہ جتنا بھی کرزہ جو ہماری حکومت ہے وہ کٹھا کرتی کر کے پبلک ڈویلٹمنٹ پر انویسٹ کرتی ہے یا جو سرکاری ملازمین ان کو جو پیسہ دیتی ہے اور اسی طرح جو بینکس ہیں وہ جو لون دیتے ہیں حکومت کو تو یہ سب سارا جو فائنانشل سٹرکچر ہے یہ تو ہے سارا انٹرس بیس یعنی سود بیس ہے تو پوری دنیا کی ایکانومی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے سعودی عرب کسی بھی آپ اسلامی ملک کرلے پوری دنیا کی ایکانومی ہے ساری انٹرس بیس تو اگر آپ اس سنس میں کریں گے تو آپ کیسے دنیا سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور جیسے اسلامی ملک کی اب مجبوری ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے سارا جو فائنانشل سٹرکچر ہے اس کو انٹرس بیس کیا ہوا ہے اسی طرح کرپٹو کرنسیز بھی ہماری مجبوری بان چکے ہیں اگر ہم نہیں اس میں کوئی انٹرس لیں گے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ریولوشنائز ہو رہی ہے تو اس کے یہ ایکچولی غلط یا رائٹ نہیں ہوتا یعنی پیسہ اٹس سیلف حرام یا حلال نہیں ہے اس کا استعمال حرام اور حلال ہو سکتا ہے وہ کیسے کہ کرپٹو کرنسی کو دیکھ لیں اگر تو آپ کرپٹو کرنسی کا استعمال اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو کٹنیپ کر کے جو رینسم تاوان مانگتے ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں اس وجہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اس سے آئیڈنٹیٹی ہائیڈ ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ اس کا غلط استعمال ہے تو یہ حرام ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر آپ کرپٹو کرنسی کو ٹیکس اویجن کے لیے ٹیکس سے پیسہ بچانے کے لیے چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رین نہیں ہے یہ اس کا استعمال غلط ہے لیکن اگر آپ پیسے کو اس کو پیسے کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ میرا نہیں خیال اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے لیکن اب اس کو دوسرا نکتہ نظر سے جو میں نے کہہ رہا تھا کہ دوسری بھی ایک پیس ہے اگر اس کو کرپٹو کرنسی کو ہم ایک ایسٹ کے طور پہ مال لیے جائے کہ فرض کر لیں کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کو اس وجہ سے بائک آ رہے ہیں کہ اوور پیریڈ آف ٹائم ان کی ویلیو انکریز ہوگی اور وہ ظاہری بات ہے وہ بیش کے تو اس کا کوئی استعمال کر سکیں گے یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو سیوینگ کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو کرپٹو کرنسی کے انویسٹرز ہیں ان کا ماننا یہی ہے کہ بھائی جیسے ایک نارمل بندہ ایسے ایک میڈر کلاس یا لوور میڈر کلاس فیملی کی مثال لے لیں ایک والد ہے اس نے دیکھا میرے ہاں دو بیٹی ہیں تین بیٹی ہیں تو اب اس نے شادی کرنی ہے اس کو پتا ہے میں کہیں پہ جاب کرتا ہوں جب ان کا ٹائم آئے گا شادی کا تو پتہ نہیں میرے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ نہیں کہ میں اس وقت ان کی شادی کروا سکوں تو پھر وہ سیوینگ کرنا تھوڑی تھوڑی شروع کر دیتا ہے تو اگر وہ سیوینگ کرنا یہاں غلط ہے یہاں فرض کہا لیں میرے پاس گھر نہیں ہے اب میں نے گھر بنانا ہے تو میں تو چاہوں گا کسی ایسی جگہ میں پیسے پار کروں اپنے جس سے مجھے یعنی ایک وقت آئے کہ میرے پاس آئیسہ آئیسہ پیسے جھوڑتے جائیں اور میں وہ پیسے کیش آؤڑ کروا کے اپنا گھر بنا لوں تو اسی طرح سیوینگ کا سارا جو میتھڈ ہے اگر تو کرپٹو کرنسی کو آپ اس سینس میں استعمال کر رہے ہیں سیوینگ کہ آپ کی آنے والے وقت میں وہ کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے یا کوئی آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے تو میرا نہیں خیال یہ کوئی بری سوچ ہے لیکن اس کا برا استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن فرض کر لیں کہ میرے پاس آر لیڈی اتنا زیادہ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بجائے اس کے کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں یا یہ جو پیسے کا جو امیر اور غریب میں جو ڈیفرنس ہے جو سرکولیشن آف منی ہے اس میں بجائے اس کے کہ میں ہیلپ کروں اپنی اپنی حکومتوں کی کہ وہ غریبوں میں پیسہ تقسیم کریں اس کی بجائے میں پیسے جو ہے دکانے لے کے یا کرپٹو کرنسی لے کے یا اور کسی ایسی جگہ پیسے پار کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب صرف پڑے پڑے اس کی ویلیو انکریز اور مجھے بینیفٹ ہو تو یہ صرف کرپٹو کرنسی میں نہیں ہے یہ ویسے بھی آپ کچھ بھی لے اس سوچ کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ لالچ میں کہ یار اور پیسے آئیں اور پیسے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ججمنٹ لینا کو مشکل نہیں ہے کہ یہ غلط اپروچ ہے اور یہ غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے تو یہ وہ ساری بات پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ استعمال ہے آپ جیسے میرے ہاتھ میں اگر موبائل اگر اس کا اچھا استعمال بھی ہے اس کا براہ استعمال بھی ہے میرے ہاتھ میں اگر چھوری ہے اس کا بھی اچھا استعمال ہے اس کا بھی براہ استعمال ہے تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو میرا نہیں کیال اس میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اور اگر آپ کی نیت غلط ہے تو بے شک لاکھ آپ کو علماء کرام فتوہ دے دیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے تو اس کا استعمال پر فوکس کریں آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو محالفین ہیں کرپٹو کرنسی کے ان کا ماننا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی چونکہ اس کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو پیسے بھسانا شاید مناسب نہیں ہے تو دیکھیں اگر آپ فیارٹ کرنسی کو جو میں پیپر کرنسی کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کی تھوڑی بیک گرونڈ پر دیکھیں تو آپ کو ریالٹی کا پتہ چلے گا کہ فیارٹ کرنسی اسیلف اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے فیارٹ کرنسی جب بنائی گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ پیچھے ریزرب میں اگر فرض کر لیں میں نوٹ چھاپنے والا ہوں تو میرے پاس پیچھے بیک گرونڈ میں سونا ہوگا یا چاندی ہوگا یا ایسی کوئی یونیورسل کرنسی ہوگی جس کے اگینس میں کوئی پیسے چھاپوں گا تو وہ پیسے اصل میں ٹریڈ میں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج ہی طور پر کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس کی ظاہری بات ہے سینٹرل بینک زمانت دیتا ہے تو یہ جو پیسے ہمیں فیارٹ کرنسی نظر آتی ہے وجود تو ایکچولی اس کا بھی نہیں ہے آج خدا نہ خاص تھا کسی ملک جس کی کرنسی آپ کے ہاتھ میں ہے ادھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ملک کی تباہ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اور ملک قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی کرنسی تو فارغ ہو گئی تو وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے تو وہ تو بالکل کاغذ کا ٹکڑا بھانجے گا کیونکہ اس کا سینٹرل بینک اس کی جو زمانت دینے والا وہ ہی ختم ہو جائے گا تو بیسے کی ایکچول جو نیچرل جو یونیورسل ویڈیو ہے وہ نہ فیارڈ کرنسی کی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کرپٹو کرنسی کی تو پھر بھی ویڈیو ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی کوئی ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے جیسے گولڈ ہے اس کا تو چلو فیزیکل وجود ہے نا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے آپ کوئی بھی لینگویز کے کلچر کسی بھی جگہ پہ چلے جائے گولڈ جو ہے وہ کہیں بھی بھی ہے آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں وہ دیکھے اس کے بدلے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو اسی طرح چونکہ کرپٹو کرنسی بھی آنے والے پوری دنیا میں ایک ڈیجیٹل گولڈ کے صورت میں کہی پہ بھی یہ استعمال ہو سکتی ہیں تو میرا تو خیال ہے یہ فیار کرنسی سے زیادہ ریلائیبل ہے خیر یہ تو میری جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ باتشید کی ہے یہ ساری میری اپنی اپینین ہے دوبارہ کہوں گا نہ تو میں ایکانومسٹ ہوں نہ میں ریلیجیا سکالر ہوں اور نہ ہی میں نے پوری کوشش کی ہے اس پہ کوئی اپنا خطوہ جاری کرنے کی نہ ہی میری اپنے اپینین کو حتمی سمجھنا ہے اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ اپینین ہے جو آپ میرے ساتھ اور میری آڈینس اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں لازمی مینشن کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اگر کچھ اور بھی آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے کرپٹوکرنسی کے حوالے سے ایسے ٹاپکس جو میں نے کور نہیں کی ہیں آپ اس پہ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا انتی نیچ ویڈیو اللہ حافظ